کریم نے حضور دعائے عجدی بابرکت بامقصد عالی وقار حسین بزم قبول و منظور فرمائے عزیز محترم محمد طارق جر صاحب اے حسین کاوش عرصہ دراز ہو اسلام دی سربلندی اور دین اسلام دی تبلیغ اور ترویج و اشاعت دا نئی نسل تک شریعت دانور اور قرآن و حدیث دی مقدس تجلیات پہنچا مندہ ایک خوبصورت ذریعہ رب زلجلال قبول فرمائے علماء آل سنت وارسانے میراب و ممبر جلوہ گر سادات اکرام دی تشریف آوری افر محاب پہنا بیٹیاں ماما اور غیور نوجوان معزز بزرگ سب تشریف فرماؤ اللہ توڑے گھران دی بچیاں دی نسلان دی رزق دی عزت دی آبرو دی خیر فرمائے گرامی قدر بزرگو اور دوستو خالقِ لم یزل مالکِ عرض و سما رب زلجلال دی جملہ مخلوقات بچوں سب تو آلہ اور سب تو عرفہ اور سب تو محبوب مخلوق حضرت انسان ہے اللہ نے بڑی چاندال بنا ہے انسان ہوں دھیر ساری حسین و جمیل مخلوق تو لے کے انسانہ دے مائنڈ دے مطابق دھیر ساری طاقت و قوت والی مخلوقات تک سبتی نگرانی و نگہبانی دا عزاز اللہ نے حضرت انسان ہوں عطا فرمایا طاقت اور قوت دے باوجود بہت ساری مخلوقات دے وچھ اللہ نے کمزور اور ناتوہ انسانوں نے اپنی نیابت دا اور اپنی بارگاچوں خلافت جیسی عظیم نعمت دا عزاز اللہ نے حضرت انسان سے سر سے سجایا مخلوق خدا نے اپنے خالق حقیقی دی پہچان واسطے ہر دور دے اندر اپنے اپنے دل و دماغ بزاویے گھمائے اور کوشش کی تھی کہ اپنے اس خالق و مالک دا ادراک خود دل و دماغ چوہے جس نے ساری کائنات پیدا فرما جائے تاہم اس خالق کے حقیقی دی تلاش اندر انسان بہت سارے عجیب و غریب پروسس اور مراحل کو گزردہ رہا ظاہر گئے اس بارگاہ تک داریکٹ رسائی را تصور انسانہ دے دل و دماغ چوہے کسے دی کامل رہنمائی تو بغیر میسر نہیں سی اس واسطے انسان پھر مختلف جکڑا دی نظر طفانہ دی نظر سمندرہ دریامہ دیا لہرہ دی نظر انجویا کہ او اپنے اصل حدف تو ہٹ کے او پھر ناکامی اور نامرادی وال او نے اپنے سفر نو جاری رکھیا پھر نسل پھر لوگ پھر لسکر پھر قبیلے او نہ بھول بھلئیاں وچ ایسے گم ہوئے کہ او اصل شہرات تک نہ پہنچ سکے خواہش ہر دورچ ہر انسان دی ایسی اس خدا خالق کے حقیقی تک میں پہنچا رسائی آسل کرا جنہیں میں نوں ویکھن دی سنن دی سمجن دی بولن دی نعمت بخشیے لیکن ہویا ان کے جدو شہرات دنیا چلی ادھے سامنے جو کچھ آیا ادھے حیبت نوں اور ادھے ظاہری نظار نووک کے انسان مبہود ہو کے حیرت انگیز محول چکم اس قدر ہویا کہ پھر عوضے پچھے کئی کئی نسلہ کئی کئی قبیلے اس سے وادیچی گم ہو کے او گمراہ کہلائے کسے نے ستاریاں دی چمکتے دمکنو وکھیا او نہ دی چمکنے اور او نہ دے حسن نے اتنا انسان دے دماغنو متاثر کیتا کہ انہیں اتھے ہی دیرہ ڈال کے انہیں اس سے نو مابود کنسیلر کے کیتا اور او دے نالی اپنا تعلق جوڑ کے اپنی خواہشات و احساسات و ادراکنو انہیں اس تک مادود کیتا کیونکہ خدرت دی میرے رب دی ایک اپنیاں حکمت آنے اللہ لوں کوئی پرواہ نہیں وہ کیونکہ خود ورماد ہے کہ میں سمجدان ساری کائنات سجدے سر نہ چکے میرا کچھ وعد نہیں سکتا اس ساری مخلوق سجدے سر رکھ کر تو کلکار کر دے میں میرا کچھ گٹ نہیں اس واسطے میرا رب بھی نیاز ہے اللہ نے انسان لے اندر دویں چیزیں رکھ لکینا فَأَلْهَ مَحَا فُجُورَهَا وَتَقْفَهَا انہو اللہ نے دویں چیزیں رکھ کے فرمایا لائموی ہونے اے دنیا اے تیرے لئی آزمائش اے تیرے لئی عمل با گھر اے تیرے لئی ہے کیونکہ دیر تک تیری زندگی دی سانسان دی دوری چل رہی ہے اپنی برزی منشاد مطابق کر لیکن کیونکہ اللہ نے پیار بھی ہے مخلوق خدا چو حضرت انسان نل چوکا اس واس کے اید لئی اللہ نے اپنی جناب چو ایکسٹرا انتظامات کی تے اید ہدایت رہبری لئی گویا کسے قبیلے دے سردار نے کسے بہت بڑے راستے چل دے ہم بوٹے تازے اجدہان ہوکھیا انہیں اتھے ہی سرندر کر لیتا انہیں یہ کیا ظاہر ہے جیڑا اجدہان میرا سفر روک سکتا ہے میں نوں ثابت نگل سکتا ہے کسے بھی بڑے تو بڑے ظالم جابر اجدہ سامنے خم نہیں مار سکتا کہ لہٰذا ظاہر ہے اے بھی طاقت قوت دس رہیے کہ اے ہی میرا باب ہوں گے وہ اتھے بیٹھ گیا جس نے چل دے ہویا دریانوہ دیا جلانیاں ویک لیا تغیانیاں ویک لیا انہیں دریانوہ دیا موجہ ویک کے انہیں محسوس کیتا کہ زاگر ہے کئی مسافرہ نال اٹی ہوئی کشنی اس دریانوہ دے اندر چل دی ہوئی انہا لہرہ دے اندر ڈب سکتی یہ دیزائر ہے جیڑا کشنی نو دبا سکتا ہے دیفینٹلی ہوئی کسے نے سمندر دا اوروج ویکھیا او دی غصہ دے کی او دے اندر بھاری بھر کم انہیں دریائی مخلوقات دا نظارہ کیتا چھوٹی بڑی مچھلیاں دا تیرنا ویکھیا بڑے بڑے دریائی جانوران دا بڑے بڑے جانورانو نگل دیا ویکھیا انہا سمجھیا کیونکہ اتنی مخلوق انہوں جڑا اپنے آغوشج لے کے اپنی منزل والرما دوا ہے ایدہ مطلب مابود حقیقی یہی ہے لوگاں نے انہوں اپنا خدا بنیا کسے نے جدو چاندہ چلنا اور سورج دا ڈبنا ویکھیا انہا کے ایڈی ٹائم اگنال ایدی آلہ ترکیب دا ایڈہ نظام ہے ایڈی ترکیب دا سرئیے ٹائم تے تلوگ ہونا ٹائم تے غروب ہونا کوئی مرے سورج نو پرواہ نہیں ہے گھر چو ڈولی نکلے سورج نو پرواہ نہیں ہے گھر چو جنازہ اٹھے سورج پھر بھی ڈبن تے تلوگ ہو غروب تے مرائے تو مزر رہے برات ڈب گئیے سورج نو تامی اثر نہیں ہے برات منزل مقصود تے پہنچیے سورج نو تامی اثر نہیں ہے انہیہ کیا زا گر گئے اے سورج دی طاقت نے پودیا نو نباتات نو جوانی بخشیے پھل بخشے نے زمین دا سینہ پھاڑ کے اے نے پھلانا نظام پیش کیتا ہے اے دا مطلب مابود حقیقی یہی ہے جس نے چند دی چانڑی بیکھی اور او دی تھندک محسوس کر کے راتہ نو چلن والے لوگان دے کافلے اس چند دی چانڑی دی وجہ دال منزل مقصود حاصل کرنے کامیاب ہوئے اس کافلے تے کاروان دے لوگانے آخر کار سرنڈر کر کے اکھیا مابود اور خالے کے حقیقی اے ہی ہے گولہ مخلوق خدا درندیا نال اگ نال تپش نال اور سورج دی روشنی نال آسمان چے چمکن والے چند دی چند دی نال آسمان چے چمکن والے ستاریاں دی چمک دی نال اڑڑ والے پرندے چلن رینگ کی رینگ کے چلن والے چانور ہر اکنال اپنا ناتا تعلق جوڑیاں کریم رب نے آلہ پروردگار نے پھر کرم فرمایا اپنی مخلوق نو اپنے بندیانو اپنے وال موڑن لئی اپنے وال ٹورن لئی اپنے وال ملاورن لئی پھر پس دھرتی تے اللہ نے اپنی جنابی چو آلہ تے مقدس مخلوق نا اے تمام فرمایا صبح کے ازل تو دنانو عزت عزمت تو نوازی اسیو سلسلہِ اببے یا اکرامے فرمایا جاؤ لوگ بھی کھاونگے تُساوی کھانا لوگ بھی بولتے نے تُساوی بولن والے ہو رشتہ دار بھی خوونگے پالے دار بھی خوونگے عزیز و عقارب بھی خوونگے پڑے لکھے بھی خونگے انپڑ بھی خونگے چہاندیدہ و الیٹریٹ بھی خونگے لیکن جاؤ میں رب چانا میری مخلوق درب در ماری باری نہ پھرے میری مخلوق انو پتہ دے ہو کہ آؤ اصد و انو اس خالق و مالک حقیقی در بار در بار نہ پتہ دینے آؤ آؤ اگر تشکیل چاندے ہو انو الان من لاؤ اگر خیر چاندے ہو او دی بار کا شربہ سجود ہو جاؤ آؤ او دی تک رسائی چاندے ہو او دی بار گاویچو آور والے او دی نمیندے تھے او دی بندیاں دا نامن تھام لاؤ اے تو انو راشتیاں ویچ زلط رسوائی تو بچا کے مالک حقیقی دی بار گاویچ پیش کرنے دی ساتھ گویا جلیل القدر پرغمبر آئے اللہ نے انہا نو انسانہ دی ہدایت لئی کائنات کے پھیجیا اللہ دی بار گاویچ بلاؤ پھر اللہ بڑا بے نیاز ہے اللہ اپنی مخلوق دے مزاج کو ظاہر ہے نابطو زیادہ کون واقف ہو سکتا ہے اللہ نے پھر او نا نبیانو مالی حچنی گلیا تھوڑا جو ہور ہولی بولو تک کہ آواز بار نہ جلی جائے اللہ بے نیاز ہے او جاند ہے کہ میرے بندے آکھڑے دیکھو ہم بکاتے گئیں آپ بکاتے گئیں ہمارے بھی بچے گئیں آپ کے بھی بچے گئیں ہمارے بھی رستے دار ہیں آپ کے بھی رستے دار ہیں ہماری بھی سادیاں ہیں آپ کی بھی سادیاں ہیں ہمارے بھی بچے بچیاں ہیں آپ کے بھی بچے بچیاں ہیں مخلوق نے اے نوہہ ضرور کرنا ہے لیکن اللہ نے یا کیا میں نبیوں تو انہوں خالیت نہیں کلنا کیونکہ تُسا میرے نمین دیو پھر اللہ نے انہوں او شانہ دیتیاں کہ سامنے تُسا ہووگے گل تُسا کروگے اور تُوہڑی اس گل بچوں میں ایسی پاور تے طاقت فرام کرانگا کہ تُوہڑی زاد ملوگ ویک کے مننن کے میں نو تھوڑا جا ہو رہو لی بولو اچھا انظر ظاہر ہے یہ توحید دا موضوعی ایسی ہے یہ دیوچھ میں پوشش سے کر رہے ہیں توڑے مزاج دیو کوئی شای اٹیچ کر رہا لیکن تارک صاحب نے کیونکہ میرے ذمہ لائے تو میرا خیال میرے اپنا مزاج ہے میں اپنے موضوع نال وفا کرنا لیکن توہڑا مزاج ویک کے لگ رہے کہ میں نے تھوڑا بہت کیونکہ جیڑا بندہ ہاں ٹھیک ہے ظاہر ہے تارک صاحب اپنا چاہوکے کوئی بات نہیں لائن مکمل چینج کرنے اپنا پراندہ جی اصد تمہید نہیں راضی ہو گئے توڑے لائی تمہید دے نہ لائی تو ہی توسا ہولی ہولی سبان اللہ کا آواز باہر ماں چلی جائے میں میں تو انہوں سامنے رکھ کے کہ میں کوشش کیتی ہے کہ سوکھی سوکھی گالکران جڑی میرے ورگے بندے نو بھی سمجھاوے نہیں تیس تو میرے کل چوکھا مثالہ بھی ہے سبان اللہ کھو نہیں تی میں پھر اندر ٹور پہنا جائے بیمار بند کے سبان اللہ نہیں آکھنی ختم نبوت دے چوکیدار بند کے سبان اللہ کھو توجہ ہے نا تو عرض ایک ہے اللہ بنا بے نیازے اللہ اپنے بندیاں نو جان دے بندیاں آکنے اصم بھی کھانے آ تُسی بھی کھان دے ساڑے بھی بچے تھوڑے بھی بچے اساوی بندے تُساوی بندے کدے 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 تُسائے اے بانسری سنن دے بھی ہوو گے اے مرلیاں بہت سارے لوگ جان دے نے ہونتے گھٹ ہو گیا عمومن پندان دیا نکران دے یا سرکاری تھاما دے اُسے اینج دیل دے ہوندے ہیں جتے اینج دیا مرلیاں وجدیاں لیکن اللہ رسول دا خاص کرم ہویا کہ داتا علی حجویری دے اس شہر تے داتا نگر دی برکات ایسے ایسے مرد کلندر پیدا ہوئے کہ جنہ نے اینج دیا مرلیاں تے بانسری توڑ کے سوٹ دیتیاں اُنا عظیم ہیرے چو اللہ نے اے صدی اچھانو لیک عظیم ہیرہ تے مجدد تی صورت جتا دین دنیا امام عظیمت امیر المجاہدین بیمار بندہ ہو دیواستے سبحان اللہ نہ کہے کیوں تے مرندہ خطر ہے باقی بول سکتے توجہ ہے نا تو عرض یہ کہے نبی دے پیارے غلاموں اللہ نے نبیانو شانہ دیتیاں عظمتہ دیتیاں لیکن سارے نبی آئے شانہ لے کے اُنا دے موجزے موجزہ نبی دا شان رب دی موجزہ نبی تو ظاہر ہویا شان رب دی کلام مصطفادہ شان مصطفادی تے سبحان اللہ دو آڈی سارے نبی جلوہ گر ہوئے شانہ عظمتہ رفاتہ لے کے تا آنکہ جدو انسان فکری زینی تورت پام حروش کے پہنچیا کائنات سج گئی پھر کائنات دہ دولہ نبیان دہ تاجدار رب نے جلوہ گر فرمایا سارے شانہ والے عظمتہ والے پھر او آیا جڑی بار گاویچ سب کو جا میسر آیا فرمایا اے دی ذات تو تو غید نور میسر آیا گا اے دی چلوہ تو اے دی خلوہ تو اے دی تعلیم تو اے دی تبلیغ تو اے دی صحبت تو اے دی قربت تو گڑے نظار میسر آئے لوگانے رب دے نظار قرار دیتے بارگاہ خود سینال فرما رئیے قل خوب واللہ احد اللہ سمد لم یلد ولم یوناد ولم یکل لہو قفو والاحد اے دور کائنات جلوہ کر گویا اے دی کائنات تشریف فرما ہوئی جیدی طاقت نو جیدے حسن جیدے جمال جیدے جود جیدے نوال لوگانے بیکھے خدا دی بارگا ویچھو برحان قرار دیتا اللہ نے جنو بھیجیا کتنی شان نال فرما را مابوب سم فرما دے او اللہ ہے کہ زاغر تُو سامنے تُو اگ او اللہ ہے کہ جنہیں مصطفان بھیجیا او پروردگار ہے کہ جنہیں مینو تاتا دیتی او پروردگار ہے کہ جنہیں میری اگلی چشمیں جاری کیتے او پروردگار ہے کہ جنہیں میری اشارے اگلی دے اشارے تے چند دا کلے جا چیریا او پروردگار جنہیں میری اگلی دے اشارے تے دوپا سورج واپس موڑے آؤ پروردگار ہے کہ جنہیں میری اشارے ابرود اشارے ہے کعبہ پدلی آئے او پروردگار ہے جنہیں میری اگلی اشارے تے ابو جیل بھی مٹھی چیر کنکری آنو کلمہ پڑھن دا اللہ نے جناب ہوس دیتا شان جتا کھ دیتی او پروردگار ہے کہ آت داد دی نگری نال تال لک رکھن وال یو خیرت مد علم آد سو بیٹھن وال یو لب ای یا رسول اللہ دیا صدا و تربیت پاون وال یو تاجدار ختم نبو و دیا صدا م ڈال کفر دا سینہ چیرن وال یو مصطفہ جان رحمت دیا نور یا لال اپنی اممہ دی تربیت دائز آر کرن وال یو رسول کائنا دی غلام دم بھر کے اپنے باپ دی حلال کمائی دا تاثر پیش کرن وال یو دنیا نے میک یا محمد لو بن یا رب رب نے سامنے مصطفان کی تا حولی بولو حولی دولو سامنے مصطفان کی تائے برحان بنا کے بیجیا اللہ نے معبوب نو قرآن آخر قد جا اکم برغان رب و ان زل اللہ الیکم نور مبینا اللہ نے معبوب نو برحان بن دلیل پڑھ کے آدم وی آئے سبحان اللہ دلیل پڑھ کے نو وی آئے سبحان اللہ دلیل پڑھ کے یحی وی آئے سبحان اللہ دلیل پڑھ کے جناب یون سو یون سو آئے دلیل پڑھ کے یحی و الی آس و ادری شای دلیل پڑھ کے براغیم خلیل اللہ اسماعیل زبیغ اللہ موسیق قلیم اللہ نون نجی اللہ سارے رب دیاں دلیل پڑھ کے آئے انہ نے رب دا جلال وی دسیا رب دا رضا مخلوق نل پیار کرنگا تو شمبر دسیا نبید سوبت قرب نال دریا مانو جناب سکھ دیاں وی ویکھ خوش کیا چھو راستے وی نکل ڈے ویکھ خوش کیا وی چھو چشم جاری کر دیا وی ویکھ خوش سارے آئے پھر نبیاء دا سلطان رسول دا امام مالا جنو ویکھ لوگ آیا کھ یا اے او والا اے دے حسن ویکھ کے ہر ایک غیرت مند نے اپنے اپنے انداز نہ لانکھ یا مصطفہ نے مورے تشدیق شب کی دیئے کسے نے شرکار لو سامن ویکھ یا انہ اکھی سونے آورت نار الخلیل مکتہ منفی سن بہی ملت کئی پیاد ری کو وان کلم ما ولت اشرا قتل ارد ودا ادب نور کل خلو کو ودا نفی زال کسی یا وفن نور شب لر شاد نخت ری کو کسے نے سامن ویکھ آ وہ نے آن کھ آئے سونے آ میں ساری کائنات ویکھ یے پر تو جہاں تو جناب والا کائنات اندر ہر شاہ ویکھ یے بگر دن اللہ نے چہال تو وکھرا بنا رہے کسے نے ویکھ آت یا کھ رہا وآ آسن مل کلم تر قط وائن وعج مل کلم تل دن شاہ خلکت مبر امن کل عیب کال لک کد خلکت کم آت شاہ ہو چلوے ویک ہر ایک نے اپنے اپنے رگ ڈال خدا دی توحید بیان کی تھی میرا احمد رضا بولے میرا امام بولے غیرت سلطان بولے سنی امد جان بولے رسول اللہ دی ازد جناب والا نموس نا پیر دار بولے برین دا غیرت مد بابا بولے اخیاء وہ غی رب ہے جسے نے توجہ کو غی رب ہے جسے نے توجہ کو ہم دل کرم بنایا ہمیں بھیک ماغنے کو تیرا آشت آمد اللہ محمد مہد چلا ہو جو ہے کہ نہیں اتر دو جو مہد بھی چلا گئے کہ در چکی چکی سب اللہ 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 آکھ خدا دی توحید بیان کو اور لوگ نے کی تیرا نہ پتہ کی 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 میرا خدا وہ ہے اچھا سجن بھی راضی کی تے ہر دور لوگ نے اپنا بڑا حساب کتاب رہے انہا دی کوشش ہوں دی مسیر راضی رہے میں بنا تبہ توحید بیان ہوئی اللہ وہ گئے بھائی جس نے ہمارے لیے گائے بنائی یہ بھی توحید بیان ہوئی اٹھا کے میں کو بہت سارے مختلف قبیلیاں نے اپنے اپنے فکر رال پیس کی تھی ہونا کیا سادھا خدا ہوئے جن ایک گائے بھائی رہے لیکن فاظل برے لیا کہ ایک دیڑا تمال رہے خدا دیتو غید اکری جبرا کو مخی رب ایج شیر نے تو جی کو ہمار تل گرم بنائیا ہمیں بھی کمانگ نے کو تیرا آس تاب تا یا تھوڑا جو ہو رہا لی بولو وہ کی رب ہے جس نے تج کو ہم عطل کرم بنایا ہمیں بھی کمانگ نے کو تیرا آس تاب بتا آیا وہ قواری پاک مریم وہ نفع تو بھی نکاد آس ہے آس 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 خدا دی توغیر جدل کا بجایا ہر نبی نے آنکھ دسیا پیدر کروالا اللہ ہے خالق و مالک پروردگار ہے اوہ رب گدہ بارت قرآن آکرہ ہو واللزی یو شف شفرکم الارحام کئی پایا شاہ اوہ پروردگار ہے ہی نے کائناتی آلہ میں چار شے پیدا کی تھی ہے سبزیاں دا خالق پہاڑا دیا چٹانا دیشتے کاما دا خالق ہے اوہ دریامانو بڑھے کے جھکڑ والے ہو دریامانو جولانی دین والا پروردگار ہے پہاڑا دیشتے کاما توے کے جھکڑ والے ہو پہاڑا دیشتے کاما دا خالق پروردگار ہے آسمان دے چنکھڑ والے ستاریاں نو پروردگار منڈ والی ہو یہ نا نو جناب پیدا کن والا پروردگار ہے آسمان دا چنے یا سورجے کویا کدے خدا دی توخیر دا چنکا آدم نے بجایا ابراہیم نے بجایا اسمائیل سبیح اللہ بجایا نوکلی جناب نجیح اللہ بجایا ابراہیم خلیل اللہ بجایا ہر نبی نے اپنے اپنے دور دیا خدا دی جناب توخیر کا جنکا بجایا او دی جلالہ تو کبر یائیدہ پیغام سنایا سارے نبیانے درس دیتے پیغام دیتے پھر ہو آیا یہ دے بارچ برے لیدہ بابا بولے سارے نبیانے دور دو اگر نال پڑھ لوگے تو یقیناً مزائے گا سارے ملکیں اکھو اپنے مولاں کا پیارا ہمارا اپنے مولاں کا پیارا ہمارا نبی نبیاں دا پیغام خدا دی تو غید ہے پھر سن لو پھر زین نشین کر لو نبیاں کو لو لوگاں وہ جو زیر دیمان کی تے اللہ دی عطا کردہ شانہ دا نبیاں نے اظہار فرمالا کسے موقع دے نیاں کیا موجزہ منکن والیوں سانو ٹائم دے وہ رسلہ وچھا کے اللہ دی بار کا وچ سجدہ کرانگے اگر اللہ نے کچھ دیا تو شیئر کریں گے ہم اللہ کے مجبور بندے کر ہی کیا سکتے ہیں تو غید خدا کی پیغام خدا کا بندے خدا کے مخلوق خدا کی ہم کیا پر سر سے گئے لیکن تاریخ نس رئیے قرآن و حدیث نس رئیانے کہ جد و بعد نبیاں دے کل نشانی موجزہ دیمان کی تا نبیاں ٹائم نہیں مگیا مخلوق خدا دے سہنان و پھیر کے اللہ دی عطا دے نال اُنہا نے نور کیا اتھے آکے تین اتھے آکے پھر کا کھا دیتی اُنہا کے ہو ہی نہیں سکتا یہ موجزہ اتتا ہے ابھیا نبیوں کا اس میں کوئی سروکار نہیں ہے یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے اچھا کے ویک لو بھیجن والا کونے ایک ایسا باری کو لکھتا ہے جنگا تو اڑے دماغ اترنا ضروری ہے ہونتے کیونکہ پسلے جانا لے حاجی صاحب تک کیونکہ معاملہ ان چھنڈا ہویا ہے وہ لوگ چھنڈے پائے گیا موڑے کھڑکا کے آنے یہ تو پسلے حاجی صاحب دورت کم اٹھا ہویا ہے توجہ ہے کہ نہیں دور بدل دینے سب کچھ بدل جانے لکھے ہوں دا جگہ جگہ تو اشتہارات بھی لگ دیا سانویں سمجھیں گی سانو خدا دی تو ہی دا پتہ ہی نہیں جاگ رہے ہو نبی دے پیارے غلم ہو اصلا کے آپ رسول بندے کی دے بھنکیا ہے نمیندے کی دے بھنکیا ہے بول دو نبی نمیندے کی دے بھنکیا ہے اگر کوئی کسے دا نمیندہ بھنکیا ہے ابھی فاق دا سوبے دا فیڈرل دا بار دا کہ او جس کم واس کے آوے اگر او دے کل کو بندہ آکے تسریف لے آئے ہو ایسا ڈگلی دی مسئلہ حل کروکے واقع جناب میں نمیندہ ضرورہ مگر اختیار میرے کوئی نہیں وہے بھی طاقتور گورمنٹ دا بپار صوبے دا نمیندہ آپ کے میرے کوئی اختیار کوئی نہیں پھر او بھی تو ہی نہیں پہجڑ والدین لیکن میں انہیں بدیانو دستھنے کے نبی اور بند ہیں پوت میں ہو رہا نبی رب دہ بند ہے مگر محبوب بندہ پھر اگر او دے کل پاور نہیں ہے اختیار نہیں ہے بندے دے اوٹھے ڈپینڈ نہیں کردہ لوگاں کھڑے ہیں اتبار ہی نہیں سکتا جنگا بندہ گھلے حسوس جیلو آپ لو تیرے تھے اتبار نہیں حکومت آکھ یا دفاق آکھ سانو تیرے تھے جدو آپ اتبار نہیں کہ پھر اوڈی دومنگی کی میں ہو بے گی تو سب کچھو کی چاندیو آنکھو کی چاندیو جناب تو حق کے دین میں اے دے دے بقیدہ توڑتے تیکیقات پیش کی تیا کہ نبی کھولو موجزے دے اختیار نہیں ہے اساں کھولو پڑے عدب نال پچھڑا چانیو اگر توڑی تاقیق بلکل پرفیکٹ دے تا پھر سانو شابط کرو کہ نبی نے تیم گیا ہوئے اگر اے تاقیق بلکل حق بجانب ہے توڑے بلے کہ نبی دا اتیار موجزے کے کوئی نہیں ہے اور موجزے نال خدا دی توحید کمزور ہو سکتی ہے کیونکہ او محقی پھر اس پاسے لے جانے وہ انہیں کمزور ہو سکتی ہے کیونکہ پاور جھکا ہوئے گا حالانکہ اوہ دی سمدیت ہے انہ دے توجہ نہیں ہے اوہ سمد نہیں ہے اچھا پھر لوگانے آکھیا نبی کو لوگ موجزہ چاہید ہے نبی نے میں جتنی ایک تاقیق کی تھی ہے میں بڑے بسوک نال بڑے چیلنج نال کوئی پاٹی ترانی کتاب کوئی مریا موررک کوئی پھٹیا مرکا کوئی پھٹی جلد کوئی لے آؤ جیدے ویچ سانو انہیں دست دے ہو کسے غریب ہکایت درانہ لی دست دے ہو ہی نے قوم کو لٹائم مگیا ہے نہیں کہ آؤ میں ثابت کرنا اللہ کے نبی جلیل القدر آئے لو باکی آسا کی میں منی ہے سامی بندے تو سامی بندے آسانی ہو دے تو سامی ہو دے سانو کے پتہ ہو دو چلے گا جب کوئی انگھو نہیں کرو گے فرمایے جسو کی چاہی جاؤ نہ کیا پانی اللہ کے نبی نے دنگا پڑے پتھر پہ ماریا قرآن آمد ہے قرآن آمد ہے فجارت منه سنتا عشرت عیدان قد علم كل اناس ما شربهم قلوه وشربوه من رزق اللہ ولا تاتوا في الارض مفسدين قوم نے پانی مگیا نبی نے دینڈا چکیا اللہ نے نبی نے ماریا پتھر کے رب نے بھی چوچشمیں جاری فرما دیتے پتھران چوچشمیں جاری ہو گئے میں رکھ کے پھر پچھنا چانا جناب عزیزم تارے قجر صاحب دیا محبتہ دے پیشے نظر بستر میر چھوڑکے اپنے آقاو مولانے ذکرواس پہ آمنوا لے قوم نے مگیا نبی نے دینڈا مارکے پتھران چوچشمیں جاری کر دیتے میں ستتی دہیا تو وی بندہ تو وی بندہ میں وی بندہ میری آنکھاں او دین آنکھاں میرے کن او دین کن میرے بچے او دین بچے میری شادی او دین شادی یہ پانچری بجانا ہے پھر آہ میں نوو بھی کج نظران کوئی جنابے والا ایسا کم نکھا کہ نبی نے دینڈا مارکے پتھران چوچشمیں جاری کر دیتے تو سارا تبر لی جا کے پتھر کو تو وی بندہ تیرے پتھر کو تڑھنا لی کوئی چوہ پھون دینڈا ماری یہ دینڈا ٹھٹے ہتھوڑا ماری یہ چگاری نکلے نبی نے دینڈا مارے بچوں نکلے بولو تھوڑا جہور رب دا نمیندہ بند کے آیا پاک پیغمبر مخلوق خدا دے ستیو دماغ نو منجمد دماغ نو جامد الفکر لوگانو نبی نے خدا دی تو ہوت دا پیغام پچھایا انہا کیا تُسا رب جنو مندیو ساڑے بچوں ساڑے جائے ہو ساڑے جائے ہو ساڑے جائے ہو اسانو کینے پتہ لگے گا فرما منگو دیمانڈ کرو انہا کیا دیمانڈ کریے پانی کٹ دیا پتھر آچو انہا کیا نو نبی نے ماریا ڈنڈا آٹھ مہینے عدی گبر ڈاچی پتھر کی پڑ رہی خوڑا جہو رولی گولو مخلوق نو منانا پسوں کا آئے بھئی آشق رسول سنیوں میں نیدر چھوڑ کے بستر چھوڑ کے حضور بھی زکر نہیں بیٹھے انہا کی سبان اللہ نہیں ترلہ لینہ پر دے کہ تُسا در سو بھئی ساتھ لوگوں میں اچھا انڈڈکی بات منانی ہوئے خدا نو منانا ہوئے او دی توحید منانی ہوئے بتاندیاں پوجا کرنے والے لوگوں میں تا خدا دا نور منتخل کرنے ہوئے کیسے کیسے سخت گیر رو بونگے نبی آنکھا منگو انہا کیسا نو نمی شاہ کوئی فرما جی دسو اے پتھر دنڈا مار کے کڑی کی کڑیا اٹھ مہینے ہی جب بلڈاچی کڑی میں بالکل زیدی نہیں ہا میں طالب علماء تُسی سارے میرے تُو دیر سی آنے علماء جڑے جلبہ گرنے میرے تُو دیر پڑے ہوئے میں صرف محبت نال سجد دے دامن دست تک دے کیانا چاکنا چانا تُو بھی سارا دنبال بچے لے کے سارا تبر لے کے پتھران دے وچو پتھران مار جو دنڈے چلو کو بڑھ کے مرنی تُو فیڑی کڑ لے اولی بولو تن جوے ہے کہ میں بھی بندہ میں کئی واری پوچھے ہیں میں کہ میرے مٹھے اے دس ساں جدو تن جج ترہی سو دو سزا موت سنان دیں او دو قدے میں یہاں کیا تُو بھی بندہ میں بھی بندہ جدو تیرے دلائل تیرے واسطے وکیل پیش کر کے لکھا روپے لے رہے ہوں دوں او دو قدے میں یہاں کیا تُو بھی بندہ میں بھی بندہ بجبورت بندہیں تُو تے میں اللہ دے مابو پندے نے جلیل القدر نبی پھر کائناتے چو جلوا کر گھویا جدو لوکان دی اکلو دنائی اپنے اروجتے پہنچ رہیے جانا حکیم طبیب نباز لوکان دا دور دورائے او دو جلیل القدر پیغمبر تُو موجزہ ڈیمانڈ ہوئیے پروردگار دے نبی فرمایا و ابریالاکھ ماغا والاپورہ ساو اوہی الموتا بی اذن اللہ و او نبیو کم بی ماتا قلون و ماتا دا خیرون افید و یوتے کم اللہ دے نبی نے مریضانو شفاوی بخشیئے غور طبیبوی کاروائیاں کر رہے سن اللہ دے نبی نے فرمایا پھر آؤ مریضانو کام میں شفا اللہ دے نائے حکیم پڑیا تِن پاس اپنا کم کر رہنے تُو سمپورتہ چوک کے لیا ہو اللہ دیا تانا المردینو زندہ کرانگا انہا لیا ہو ہاتھ رکھ کے بھینا کر دیاں گا مجھ رویچ بیٹھ کے لوگوں دیاں کھران دیاں خبران دیاں گا گویا جی میں جی میں انسانی اذہانو کلوب اپا میں اروج کے پہنچ دے گئے حکمت و دنائی لوگوں دے دماغ اندر کر کر دی گئی پھر اللہ نے شوالک نبیان دا امام بنا کے رسولان دا سلطان بنا کے اوہ پہمبر پھی دیاں جی دے کلولوں کا موجزہ سنگیا پاک محمد اپنی حیات دیبہ سانگیا نا رہے ہو اللہ دی مخلوق کے چھر تاجدار ختم نبوت نے آکے ایک کام دے اوتے مہر لاکے دسیا انا کیا پہلے موجزات کتنے آلہ سن چس میں جاری کرنا گریاما نو خوش کر کے راہ کرنا جاگ رہے ہو گریاما چھ پتھرچ دنڈے مار کے اونٹنیا برامت کرنا آگ نو گلزار بنانا مردیا نو انیا نو مریضا نو اے سارے کم خوندے رہے ہیں گھن اللہ دا نبی تے نبیاں دا امام تے رسولہ دا سلطان آیا انداز وے کھو مزاج وے کھوم دی اندر شرک ویئے کفر ویئے بوتاں دی پوجا ویئے گا کے دنڈنگا دباب ویئے دیاں نو زندہ درگور کرن دا محول ویئے اپنی پگڑی تے شملہ دیاں مار کے اچھا کرن دا دستور ویئے نکی نکی گل تو پورا پورا خاندان ماران دی جناب ویالا دا کٹو کو اندے جلال ویئے اوستور دیل دے اللہ دا نبی آمنا دا چان حلیمہ دا لخت جگر کے نورے نظر آمنا دا دل پر اب دلہ دا چان رب دا سجن سامنے کون موجزہ مگ رئیے اللہ دا نبی بھر ماریا لوگو میں محمد چالی شالہ زندگی دوڑے سامنے وے اوے پان لے رب دی قسامے پہلے نبی گل گل کے موجزے لے کی آئے میں اوے تیرے رب نے پاپ محمد نو شرکا نرے تکبیر نرے رسالت نرے تحقیم نرے حیدری تارے نبیوں کے رتبے پڑے گئے مگر آقا کامل شب جدا ہے سارے نبیوں کے رتبے پڑے گئے مگر آقا کامل شب جدا ہے وہ امامِ شفے انبیاء ہے ان کا رتبہ پڑوں سے پڑا ہے وہ امامِ شفے انبیاء ہے ان کا رتبہ پڑوں سے پڑا ہے وہ امامِ شفے انبیاء ہے ان کا رتبہ پڑوں سے پڑا ہے کہ کوئی لفظوں میں کیسے بتائے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے ہم نے اپنے پڑوں سے سنا گئے ہم نے اپنے پڑوں سے سنا گئے شرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے ہم نے اپنے پڑوں سے سنا ہے شرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے جیڑا کم خدا دی تلاش تو انسان دی تاریخ دا چلے آ او ڈاچیاں برامت کرنا پتھرہ چوچس میں کڑنا اگ دا گلگار ہونا اس طویل سفر تو ہون دیا ہون دیا ہون دیا ہون دیا اس طویل سفر پہنچیا کہ اللہ دی بارگاہ بچو برحان بن کے مصطفیٰ آئے فرمایا مینووے کو پھر کتنے والا لوگ نے جنہ لوگ اے بھی ڈیمان کیتے موجزے لیکن کچھ لوگ ایسے بھی نہیں ہیں جنہ موجزات تے ظہور تے اس اعلان تو پہلے یا خیاسن یقین ہے تو ساں اللہ دے پاک نبی اونا پاک فطرت لوگاں چون سب تو پہلی او خاتون اے نجدانا سیدہ خدیجہ تلک برائے میرے نبی اے کائنات پیارے غلاموں کردار دا حسن کتنا آلائے سیرت بلندی تے انوار کتنے نے خدا دی توغیتہ کتنا خوبصورت حسین تے دلیل مطلق تے برحان مطلق بند کی آلائے اے دین تردار نوبے کھنوالی آنے جدو ویوکھیا اونا دی سچائی تیانت امانت صداقت دی کباغی دیتی اے قسم رب پہ کعبادی سب تو پہلان جیسن کباغی دیتی اے آکے حضور خود فرمان دینے خدیجہ آج اس طرح آمن بھلا غار چاہ جائے غار کیڑی اے جس گار دی اندر روزانہ ملی کا تل عرب کھانا لے کے جان دیانے یہ سگار دی اندر سرکار دا ناشتہ لے کے عرب دی سب تو بکتس خاتون اور پڑی پرسنیلٹی دی مالک خاتون جی دی دی جارت شام تو جنابے والا مسرک نا بغرب جی دا جن کا بچ دائے جی دی جن جی دی جنابے سنجیدگیوں مطانت چہان دیدہ ہومن دی لوگ دانشوار گھرہ میں چھ زکر کر دینے اے جی دیا کلنا پڑے پڑے لوگ کر دینے خدیجہ تل قبرہ ہے عورت اللہ نے اکل و خیرت اور انہوں مطانت ایسی عطا کی دیئے وہ فیصلے کرے جھول نہیں ہوتی تجارت کرے کمزوری نہیں ہوتی اللہ نے ایسی قوت انہوں عطا فرمائیے اے بے اللہ بھی آیا جدو کو ظہور فرما زم میں لونی زم میں لونی خدیجہ میں نوچہ در اڑھاؤ خدیجہ پاک فرما دیانے آتا منظر کی ہے آپ فرما دیاندر جتے روز کھانا لے کے جانی ہے جتے خدمت میری واسطے جانی ہے جتے بچے چھوڑ کے میرے لئے کھانا تیار کر کے اے نا جناب پتھران تو دکھ دی بھی ہے پتھران کے دل دی بھی ہے پتھران دیا نو کا پیرہ میں چھک دیاں بھی نے کہتے چھتی تو جناب سراغ کر کے اے نوک دار پتھر تیرے پیرہ نو زخمی بھی کر دینے لیکل تیری استقامت نو محمد عربی پسند کر دینے اللہ تنویدہ عجر دے وے گا نبی دے پیارے غلموں اے گردار ایسا ہے پرہان مطلق ایسی ہے اللہ نے دلائل ایسے ہونا دلائل دا رالے کے کائنات میں محورت مرکز بنا رہے خدیجہ فرما دیانے سنو سنو پیارے حقا اللہ تو نو شان پلند دے وے دوسا غریبہ نل پیار کر دیو یتیمہ نل پیار کر دیو بے بہتاندہ آشرا بند دیو دکھیاں دے دکھ جنابے والا بند دیو پردیشیاں نو منزل پچان دیو لوکہ نو محبتہ دین دیو یتیمہ تے شمکت رکھ دیو اے دوالے سارے کم اتنے سونے میں میں اللہ کی بندیاں میں نو یقین کاملے علاق کرو یا نہ کرو تو سا اللہ دے سچے رسول سیرت مصطفی دے انوارو تجلییات دی روشنی دا اکس سامنے رکھ دے لبوت و رسالت دے حوالے نال جس خاتور میں حضور میں اپنے تصوراتی دلائل نال اس عقل و خیرت دی اور پاکیزہ اس دین فطرت دے میں عورت ہو کے یقین کرنیاں کم سارے تو آٹے صیرت ساری تو آٹی وجود پاکیزہ سارا تو آٹا اس بات دی علامت ہے کہ تسا رب دی دلیل پڑی کائنات دا پہلا کیسے چودریوں ملکوں نوابوں کھانوں پیٹےوں پیپےوں لونیوں ہندیوں سندیوں بلوچوں پتھانوں سریکیوں وہابیوں سنیوں دیوبندیوں شنجاہوں ایک کائنات دا پہلا منفرد حسین کےسے جسے سب تو پہلے اپنے سوہر پاک دے حسن جمال کردار جود نوال تجلیات اندھار کردار ویٹھ کے خاتون خانہ کہہ رہیے میں نو یقین ہے جیڑے رب جی سچے پیغمبر ہوندے نا تو ساؤنا بھی کیوں تھوڑا تھوڑا بھور ہولی بولو سب تو پہلے خدیجہ پاک میں جیڑے بندے ستے ہو اللہ کرے ستے ہیں ستے ہیں تو مدینہ نظر آوے جیڑے جاگ دے ہو اللہ کرے جاگ دے ہو جاگ دے ہو مدینہ دعا جیڑی دعا تو نے پسند دا حالی علی بولو لوس پاک تقریر کا رہسن تقریر دے دوران مجمع چیک بندہ بیٹھا سی اللہ دا نیک علی بن حیتی انہیں انج کیتا تے سرکار جی درشن ہو گئے لوس پاک نے منبر چھوڑے آتے جا کے انج کر کے کھڑے ہو گئے جلسہ مک گیا پھت ختم ہو گیا لوگا کیا آج او خلاں مولانا صاحب کو تسائنج کر کے کھڑے سو آپ فرمایا اس واس سے کہ میری تقریر دے دوران ہو دی اکھ لگی تے سرکار دی زیارت کر رہے اسی لو تے مخلوق کو انہوں پتہ پیار کرن والی ہوں دیئے تے جیڑے پاسے مرزولہ اللہ بھی جان دیئے تے پیر کوئی فوق مار کے کوکل کوکل کرنے تو در بھی تو رو پہن دیئے اب پڑتا نہیں جگہ ہے توجہ ہے پیر کو شپی کرے شو شو کرے تے روان دے بوتلہ دے ڈھکن کھول لو دم پہ آن دے تے قوم اکلو خیرتو کم لینڈ دی بجائے ادھر بھی اسا بلکل جدی نہیں آسا بڑی محبت نہ لانے جیڑا پیر ہے جیڑا کم کر دے کونوں میربانی کرو جی سواری کو آنے کل کوئی نہیں تو سارے کٹھے کر کے سواری دے سکنے کونوں ذر اللہ اور جی اسپطالہ نگیڑا نبا ہوتا کہ مخلوق کو فیدہ ہوگا نہیں تے اتماسے نہ کرو دینے تے جیڑے تماسے ہیں ناپیری مریدی نہیں ہے جیڑے تماسے ہیں نو بغیر پیا کھا جان دے جیڑے محسوس کی تے بوتا تلے کرو باقی محبت نہ لانے تھوڑا جہور ہولی بولو کہ نمی نمی پیری مریدی دا دھونتے تماسے نہ رچاؤ غوش آدم رضی اللہ عنہ فرماندے نے کونوں سرکار دی زیارت ہوئی میں ادھے کھڑا ہو گیا اے ترامن مخلوق حجی علی بن حیتی سرکار دی زیارت ہوئی تو انہوں خوابے چھے 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 علی بن حیتی بھی اگو اللہ دا نیک بند آئی ہو سکتا بلکل ہوئیے آکھے سانو بھی بیٹھ کرو سانو بھی قریب کرو فرمایا کم لے ہو میرے کو لائے ہو جنہیں خوابت دیکھے ہیں کوس باب پہ قلو جاؤ جنہیں جاگ دیاں دیکھے ہیں ہولی ہولی بولو اس واس کے سانے گوش آدم محمد کا محبوب ہے گوش آدم زمانے کا سلطان دیکھے گوش آدم کی حاجہ مچی ٹھوم گئے گوش آدم کا گھر میں پیزار ہے موجزات نال نبیہ نے خدا دی توحید منوائی ساڑے نبی نے اپنی ذات نال خدا دی اللہ جیڑا ستا ہے انہوں ستیا مدینہ مکھا پھر شروع نبیہ نے موجزات نال خدا دی توحید دا پتا دیتا مصطفیٰ پاک نے اپنی ذات نال شیرت نال لوگانو خدا دا پتا دا سیائے کویا سارے لوگانے جنہ موجزے دی کل کی تیے ہونا تو پہلے جنہیں تردار نلمنیا سیدہ خدیجہ اچھا بڑی دلچسپ گلے جدو سرکار گئے ہیں فرشتہ آیا انہیں کیا اکرام حضور فرمایا مانا بکارین اچھا کئی اہلِ علم محقق بیچارے تاثب دے چکڑے چینج ڈگ گے نکلی نہ سکے اور نکلے کی میں جنہ نکڑن لی داتا لی ہے جویری نہ ہووے جنہ نکڑن لی ہے ہماندرہ دانا ہوگا انہا کیا دیکھو فرشتہ نے آ کیا کہا ایک کرا حضور فرما دے مانا بکارین اچھا محقومت ہوئی انہیں ڈنڈی ماری حضور فرمایا میں پڑے ہویا نہیں میں پڑے ہویا حولی بولو جویری میں اگلی جل کروں ہوں اگلی جل لے جو سکتے نہیں پیتے سکھیں انہیں گرانٹی سکھیں دے نہیں اگلی گرانٹی میں دے نا جے تینو جنگی بھار کوئی تینو لبنی شکر والا بندہ سرکا جائے تا میں نو اگلی جل لے اگلی جل لے اگلی جل لے سکھیں دیا اور میں پڑے آنے اور فیصلہ توم سے کرنے یہ کہ یہ کہ تواریے ڈالا تو کیس کرنا فیصلہ کر کے دس ہو کہ کنی حرف شن حمزہ کا پڑ حمزہ کنی ہو جو اکھرہ کنی حرف بنے بولو ایک تواریے میں کہتے تھے سب نکہ بچے رہے کہ میں پڑھا ہوں ماسو تو پڑھ اکرام شابار اے عربی ہے لمحے پہنچو سو جاؤ پر اٹھو گے تکل کر میں اس قصطاب سے بھوں کہ تماشا مارنا چاہنا یہ کسا جادبی ہوگا اے بچہ عربی ہے اے چوتھی کلاس دا بچہ ہے زندہ بندے میرے علمے کو زندہ اے دی کلاس ہے اے دی لہجہ پنجابی بال پنجابی لفظ عربی اے بول پہے تیرے مطلب دی گل میں موڑ بھی بول پہے ضروری نہیں کہ میں تیرے مطلب دیا سنامتہ دے ساڑھے مطلب دی بھی مار لائی کرو سوڑ لائی کرو توجہ ہے کہ نہیں کیونکہ میں اپنے موضوع نال بھی تعلق رکھنا ہے نا تو بھامے لمحے پہے جانے سو وی نندر بھی پوری کر لیں میں نے کوئی پرواہ نہیں کیونکہ میں نے اے پرواہ ہے کہ میں اپنے موضوع دے نال نال نصبت جاری رکھنا کوئی بات نہیں بیمار بند ہے چاہیے تقریر میں کر لیں میں اللہ دی قسم قبرستان بھی کر سکنا زندہ بند ہے پھر سنو پنجاب دا بچہ پنجابی چوتھی جمال انہیں ایڈا سونا پڑے ایک کرا میں مولوی دے گرے بان تو پکڑ کے زمیر جنجھوڑ کے پچھڑا چاہنا موجی میں مدس نبی دی امروی چالیس سالوں پولی دی اربیوں اللہ دی قسم سٹیج والے مول قول عبادہ میں نو پیار نا ماردہ نا تمہیں توڑے کلو واری واری چھے ماہ کلمہ تے دعا کنو سنکے توڑی طبیعت سے اٹھ کر آب یہ جدو کن تے ہاتھ رکھ کے دوڑے سنڈے اور پھر مبرا لیں اندھا کسور تا نہیں پھر روز قوم دا کسور ہے نا جید یہ تمنا لائے کے بیٹھ گئے پھر جدو کو مسئلہ پچھے پھر یا کان کھڑ کیا کرتے یا مرنے دھیڑ کھڑ کیا کرتے تھوڑا جیہ اور ہولی بول جیڑا شرم سارے ہونا بولے باقی بولا ایک دعا دے میرے کال دے سکولہ جنیورسیہ دے چمل قریم بھٹیا خلاسہ رب کے پڑھا ورنوالے چمل اساتھ با ایک چمل مار دے حضور کو پڑھنا نہیں آیا جبریل کہہ رہے تھے ایک راہ نبی کہہ رہے تھے میں پڑھے ہو یا نہیں آیا تیرا پتر چاری چوکھی کلاس دا بچہ تیرے خوبصورت اندار ایک راہ پڑھے رہے تھے کہ جیرا نبی پڑھاں دے فساغت بلاغت ایک راہ نبی پڑھاں دے مولیوی عربی عمر کتنی چالی سال مولا تُو غیرت دے کوئی تھوڑا جے چند قطرے ہمیشہ دھو بھٹ کے مار جا نہیں تے کو غیرت دی فکری رحمت اللہ علیہ وسجد خلاصے رکھ کے پڑھا کے خلاصے رکھ کے پڑھا ملوالی ہو اور کنہ برباد کروگے تواڑی تربیت میں معاشر دبو جا سبت کندار تے جت ہے اعتداد احسن جیسا غلیز تے جت ہے ملالہ جائی پتیہ تے جتی ہے اور کنہ برباد کروگے بغیر تو جوابت نبیہ کیمانہ بکاری مین حمزہ با قاف رے جے حمزہ گینہ کنے چار دن مقابل کنہ پڑے نبی نے مولتا سہی dense انہیں چار پڑھائے حضور نے جواب چودہ تیرہ چودہ پڑے اصل میں چلی گا لوڈ نسبت اللہ ہوندہ تم اللہ سمجھا دی جدو جبریلہ کیا مانا بکارن میں پڑھنے لنیا کیونکہ پڑھنے کے مجاہدہ پھر اوکی گا لاؤ گئی ہے اللہ تو انہوں جنگی دے وے اللہ کرے نہیں تو انہوں نے نہیں آگئی اوکی پھر گا لاؤ گئی پچھا لو میں تھوڑی جی اور آسان کرنا پڑھا رہے چھے مجاہدہ تھوڑا جی اور محسان کرنا تو انہوں نے پتر پڑھ رہا ہوئے سائنس کمیسٹری فزیکس بھائیو ماں دیئے پتر بادام کھا پڑھیں آپ دیئے پتر بادام کھایا کر پڑھنا توئے کمیسٹری فزیکس فزیکس پڑھنا میں ٹیچر وکھرا رکھ سکنا پڑھنا توئے بولو پڑھنا ماں پیسے لاندیئے پیو پیسے لاندیئے پڑھنا یہ داوی محبوب ہوئے پتر نو پتر امانو پتر پیو نو پتر موڑ دیئے پڑھنا توئے پڑھانے چھ مجاہدہ ہے کدھے تو زوے چھوے تو ہونتا مہتروں بھی رکھے لارہے ہونے تے حفظ کرنا لے تو انہوں بھی رکھے لارہے ہونے مجاہدہ ہے اے دے وچھے چلے اے دے وچھے تکلیم تے نبی فرمایا مہمو جاگ دے والا نہیں مہمو شاگ دے والا یہ پجاغدہ کیے جبریل آیت لے کے آئے میں حضور آیت رونوں ترقیب لونوں پار پار یاد پہ فرما دینے ربک اللہ تو ہر رکھ پہ گی لسان کا لٹا جلا پہ گی سونیا یاد کرن والی تکلیف نہ کر ایک واری دورہ لے اے یاد کرن ساڑے سپنے سن اے گل قبول ہی نہیں کہ ساما معبوب رتہ لائے رتہ لائے زبان بار 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 کب دینی پہ دیے ہوت مبارک بھوپس کر دینے معبوب آسا نہیں آ دیتے نوے کھے چل کرنی پہ بس ایک واری دورہ تو جو ساڑا معبوب ہے تھوڑا جے ہوتو آنوہ حسانی واللہ جاوہاں حضور تردیاں تردیاں سرکار دی چادر دے اترنے کوئی متی دا لگ گیا اللہ فرما جبریل سارے کام چھاڑا جلدیاں حج میرے یار دے اوش چادر مبارک تے او متی دا ذرہ ساف کر اور جیڑے جا جو نکل پچھنا چاہنا رب اے گل اپنے معبوب دو توجہ کروا نہیں سکتا معبوب زرہ متی دور کر معبوب کے رچادر تے مٹی لگ گئی یہ معبوب زرہ متی گھٹا یہ جبریل نکل بھیجیا فرمایا سارے کام چھاڑ کے باجتہ کے دنیا نو پتہ لگ گئے معبوب جتے بھی یہ ساڑھی نظر اپنے یار تے ہر وے لے ٹکی رہ دی محبوب اے گل حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی پاک نے دلیل بے طور تے ہر بھی تی جدو سرکار فرمایا اے علی دا سا منافقین میری پیاری زوجہ تے الزام بازی کر رہے ہیں تے تیری کی رائے وے مولا علی پاک جواب دیتی تے قسم خدا دی قیامت تک دے رافضیاں تے ناسمیاں دی کڈ دھوڑ دیتی پاک علی نے فرمایا اے ہماری منعجا دے سانی تو آڈے چادر پاک تے مٹی دا ذرہ لگیا ہائی تے جبریل بھاج کے آیا ہائی او سو مٹی دا ذرہ ہٹایا ہائی میں او دو دا اس نتیجے تے پہنچے آن جیڑا رب تو آڈی پاک چادر تے مٹی دا ایک ذرہ نہیں پرداشت کر سگدا او تو آڈے بشت رہ تے کوئی انجدے کریکٹر والی عورت بھی پرداشت مٹ دو نہیں کر سگدا اے دی تہارت پاکیز کی دا رب خود کا دا رب خود کا نارا تکیر نارا رسال نارا حیدری تاج تار ختم نبو تاج تار ختم نبو اچھا اے اسلام علیکم یا حلال قلوب تو انہوں میں ایک مزیدی جلگسہ اسٹیج کو صدر محترم کے نارے میں اے بات ثابت کر دیتی ہے کہ الحمدللہ کتھے جاگانا لے بھی بیٹھے میں ستیاں پیانا لے دعا کری اللہم مغفر لہینا ومیتنا وشائدنا نارا تکیر نارا نارا تکیر نارا رسال نارا حیدری نارا حیدری میں تو انہوں میں ماشاءاللہ تو انہوں پیار کر رہے ہیں اصل اس نے گجر سیمزی میرے انہوں پہلی ملاقات ہیں انہوں پہلی اینہ سفارسی نے میرے جند جان میرا پرآ میرا ویر استاذ علماء مستی محمد طاہر تبستن سیب انہوں پہلی سفارسی کہ وہ بندہ مکھی نہیں بیندن تا ہے یہ دی سفارس کی تھی ہے اچھا جدو اس بندے نے میں نے موضوع دکھا میں نے بڑی خوشی ہو لیکن گجر سیمز میرا تو انہوں پہلی تو انہوں پہلی کبرستان پہ تسی جدو ہون میں دعوت دے ہوگے تو انہوں میں توحید ہوں تسونا ماندن بڑے پیاران اللہ اللہ تو نراز کا نہیں ہے کنو جے حلی حلی صبحان اللہ کو اپنا اے ملک نسار سے بیکھ رہے ہیں ما شاء اللہ میں ہوں دیس سال کو اگنہ میری دوستی ہے وہ اپنا مستر مستر لو تسونا مستر لوگ یہ جانب ہو یا مجموع لیکن نہیں عصرین ایڈی خاند تسن کبھا ایڈی تسن کبھا ایڈی تسن کبھا ایڈی سمجھ رہے ہو ایڈی خاند تو ایڈی سبان اللہ پردیا پردیا ہے کہ دیر لکھا ہو جا رہے چلید تو ایڈی محبت لیکھ کہ مجموع شروع کرو خطبہ پھر پڑھا زندہ بھائی اللہ تو نقوالہ بچیا سمیت جڑا بندہ چک پہ اللہ اپنے حبیب دے سر کے پسلی رات کے پیر ویلے ساڑی دعا سو تو نوہ پاکستان دا صدر بھائی سمیت میں آکے آئے ایڈاوی کوئی مابوب ہن دے رب کیا مابوبا یاد کرانا ساڑے ذمہ اور تھوڑا جا تیرے ذوق لئی عرض فیاء کرنا تا کتنو جگاما رب با کیا تو میرا معبوب جو گئیں رشتہ تیرا بی بی دے تور تے رشتہ تیرا کرامن دا ذمہ میرا ذکر تیرا بلند کرن دا ذمہ میرا عزت تیری حفاظت دا ذمہ میرا علم تیرا وعلم کمالم تا کن تا علم دی من دا ذمہ میرا سونے آشان تیری وداون دا ذمہ میرا مبوبا یار تیرے بڑاون دا ذمہ میرا نسل تیری نجستو بچاون دا ذمہ اللہ دے نبی دے پیارے غلاموں حضور آئے فرمایا میں نے انہوں نے کہا اکرا میں کہا مان ابی کارین میں مجاہدے والا مون دوسری دسو نبی نے یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ غارج کی کر رہے سنگا جبریل کی سے آئے غارج مصطفیٰ رب دیاں تجلیاں بیچے ان جو حضور متوجہ سن جب اچھا اگو سنو جرچس پل پھر ایک دینے چاہ گئی ہے تو اڈے لئی اوکیوں گلہ آن دیا لیکن میں انہوں نے ہور آسان کرنا اے سنو میں تھوڑا جی آسان کرنا علماء دکلو دعا لین لے جبریل نے اکر اکرا حضور فرمایا مان ابی کارین سنو علماء اکرام دی توجہ جدو ساڑے استاذ پڑھا میں نے کہ مال مشکل محسوس کرے طالبے لے استاذ پھر کی کر دینا لفظ توڑ توڑ کے ان وہاں دن ہیجے کرنا کیا دنے ہیجے کرنا وہ پھر لفظ اب دینوں کو وکرا وکرا کر کے پڑھا دینا حمزہ قاب یہ ایک ایک قاب پھر بچہ پڑھا ایک قاب پھر ابو رو حمزہ پھر جوڑ کے پھر دن ہون پڑھو ایک رو دنیا دا اصول ہے وہاں بھی پڑھاوے سننی پڑھاوے شیعہ پڑھاوے وہ توڑ توڑ کے پڑھا دیں گے نا الحمدللہ علف لام پھر حامی توڑ توڑ کے پڑھا دیں گے اور دست ہو یہ حضور نے آکھوے میں پڑھے ہو یا نہیں ہوں جبریل نے چاہید آئے ہو جوڑ کر آئے ہو یہ جبریل کر آئے ہو جوڑ پھر سنو جبریل کیا 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 جبریل نے حضور نے اقرآ حضور فرمان دے ہمانے بھی قارن جبریل اینیا کیا 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 حمزہ اوہ حمزہ نہیں جبریل نے حضور فرمان دے جبریل میں نو پایے جب بھی جب بھی پاکے جبریل میں نو بینچیا اے بینچنا کی نو آدھے نے محسوس نو فرمانا بینچنا کیوند ہے اے دو طریقے جب بھی اللہ بینچنا میں تو نہیں دس رہا تو تو جب بھی پاکے دنے ان جو اندر پینچنا جنجولنا توتب جو ہٹانا اور طریقہ جبریل پڑھا مردائے کر دے حمدہ کاف را حمدہ پھر تک تیرے کالوں بھی ٹھیک جبریل جوڑ نہیں کرایا جبریل حضور نو ان سرکار نو جب بھی پاکے بینچے حضور نو دھوٹے ہیں اگلی گل چس سالی بھی تو انہوں نے مضالب ہوگے حضور نو اچھا یہ کیوں کیتے ہیں تو ان کیتے ہیں کہ تُو سب دیکھ لو لاہور دے اندر جیس محبت کے زوکنال کسی سن رہے ہو میں انہوں نے دے نہیں دیکھتے آگے تو انہوں کو پچھو آکے بندہ تو انہوں نے پتر آکے ابا جی گل سنو تُو ساکھو گے حیر پتر ہیں ماہور جو دل سنن دے تو ساکھو گے حیرہی ہو سبہاناللہ جو ساکھو دے legends لیکن اٹھ و اٹھ و اچھا ابا جی گل سنو تظاقو گے پتر دزنا رکھ سے دلتے سنن دے ابا جی گل سونو تظاقو گے پتر خیار سے ساکھ دار دے ت enlightened تیدھ و اچھا county اٹھ سن رہے ہو خادم خودصیدنو پچو خادم رجمی صاحب خ ہو جے پھر کدے گئی آمائے تے کدے گئی تو اڈی توجہ ہو پھر کسا میں کو گے بابا جی پیچھے بابا جی آئے جی نے ستیان جگھائے بابی آؤں تو پیچھے ہو آئے جی نے فیضابان ایک فکی بیٹی ہے تو امریکہ ویچ غازی ہادی مطار نے سلمان رشتی دا وجود پاڑ کے دسو ہے خادم رضوی بھی بولی سمجھ آوے نہ آوے غیرت والی پھکی ضرور ہے حضرت شیخ شہاب الدین سوروردی عالم استغراق انگر گئینا آکے آپ جے بچے نے آکے بابا جی سربہ سجود سن انہا کے خیضر پاک آئے جی خیضر پاک وہ فرمایا انہا کے بابا جی خیضر آئے نے فرمایا پرے ہو انہا کے خیضر آئے نے فرمایا پرے ہو انہا کے بابا بھی خیضر آئے جی برمایا پرے ہو جو دو وہ حالت کیفیت ہٹی ہو نہ کہ خیضر آئے سن کو سا توجہی نہیں کیتی فرمایا پتر یڑا یارد جلویچ گم ہو وہ کی جانے خیضر پرے ہو جبریل نے پائی حضور جب جب ہونچا سالی کا لگ نہیں سنگا حضور فرمادے نے کھڑا کے تو میرے بھی نکلے پر پسین نے سجنہ نوی چھوٹ گئے حضور میں پنجابی یہ چاہتا ہے اردوے چیزہ مقومے میں سرکار فرمایا جب جبریل نے مجھے پہنچا تو میری پسلیوں میں سے آواز نکلی پجابی یہ چاہتا ہے سانوی سرکار فرمایا اینج بھوٹیا جبریل نے لیکن پسین نے سجنہ نوی چھوٹ گئے حضور فرمایا میری توجہ جبریل نے تو اب بوجہ تو میں پڑھے ہیں میں کمانہ بھی پارے ہیں میں پڑھنا رہا ہی نہیں جبریلہ کیا اکراب اس میں رب بھی کل لدی خلق جبریلہ دے پہلے پڑھ دے نہیں ہون رکھ دے نہیں اچھا ساڑھے بھی لیاں دے نبی انپڑھنے اچھا انپڑھنے نبی کی نے انپڑھنے میں قید سو بھئی قرآن دی آیت ہے رب زدنی علمہ اے رب دے تو انپڑھا اے کینو واقع ہے اے دیوبندیاں دے سکول تے لکھوں وہابیاں شیعہ سنیاں دے سکول تے لکھوں دے بولو تو سیدھا لکھوں دے رب زدنی علمہ اے صرف رب زدنی علمہ نہیں اگلی گال بھی سن لو ایک اور گال بھی اس گال آگئی اے رب زدنی دے پچھے کھول مکان لگیاں کھول لے اے اے او تریجی علمہ نہیں اے اے او کھول نہیں ہے جہاں پریشان ہو گیا اچھا اے دے پچھے بھی کھول کھول دا مطلب اے اکھو کہہ دے ہو رب زدنی علمہ ہون مسئلہ تُساں دے سنے رب پہ آند ہے کھول مابو تو بھی مانگ آگ رب زدنی علمہ میرے علم چیزہ پاک جواب تُساں دے نا ہے رب پہ آند ہے نبی نو تُو آخ مینو نو دتا خزر نو دتا یوسف یونس ابراہیم اسماعیل نو علم دتا مین چانا اے تیرے لئی دیناوی علم تینو ہے ایک باری زدہ مانگتے ساہی دیں مینو دا سو بھی رب دا مابو بھی ہوئے نبیان دا امام بھی ہوئے رب آکھے بھی آپ ہوئے تُو آخ میرے علم چیزہ پاک فرما بلنا تے جواب کہ نبی منگے رب نے علم نہیں دتا دے جواب یا آیت بدل یا عقیدہ بدل آیا تے گیے قرب بھی زدنی علمہ اللہ میرے علم چیزہ پاک فرما پھر رب نے کتنا دتا علم ہے اے سوچ لے علم دا شانت شوقت اے وے کہ اللہ نے اپنے مابو بنو اتنی اشانہ عظم و تاتا فرمایا نے جیڑی گل آمن دلال زبان ہے اتھارچو نکال دے لائے اللہ دیکھاؤ کتنا اپاور رکھ رہی ہے اس مسئلے نو پڑے سونے طریقے نال ایک مندے حال کیتا اگر تجھا جاگ دیو وہ تو تو انو حقیوں دے کو لائے دینا مولانا قاسم ننوتوی یہ دیوبندی انہیں گل بڑی سونی کیتی ہے انہیں اسے گل دا جواب دیتا بڑے خوبصورت انداز مولانا قاسم ننوتوی نے مولانا قاسم ننوتوی صاحب 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 سب سے پہلے مشیاتی کے انوار سے نقش روے محمد بنایا گیا پھر اوشی نور سے مانگ کر روشری بز میں کونوں مقاں کو سجایا گیا وہ محمد بی وہ محمد بی احمد بی محمود بی اس نے مطلق کا شاہد بھی مشغود بھی علم و حکمت میں وہ ہو گئے اور محدود بھی ظاہرن امیوں میں اٹھا اے میا کیا استاد کونے اکے جبریل اے شگرد کونے اکے نبی میا کیا میراد دینات حضورد پیر چنمیں جبریل اے تو اڑے منے استاد پیر چندہ یہ شگرد تو بولو جبریل پیر چنمیں مہیا کیا استاد پیر چندہ جب لب نے جبریل کی پیر تائیں چنمائے تک ملہ کی غلط فرمی دور ہو جائے مرے پڑھیں آجے نہیں دور ہوئی تیری ایک پی آکے یہ جو جبریل گئے تھے نا انہوں نے میراج پہ حضور نے جبریل کو دیکھا تھا مولانے دا جواب بھی دیتا حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی تو سا اللہ دے گواہیوں کائنات عالم ہے دیکھے اب یہ تکیہ اب یہ تک گواہی بھی دیتی ہے میں کہہ درستو بھئی اتے جبریل نو جا کے میں کیا کہا میں کہہ جبریل نے لی جا کے اپنے آپ نو ہی بھی کھانا آئی تو مول لی جانا اللہ فرشتہ سے بدلو کوئی اور فرشتہ اللہ بلو جبریل آ کے لائے گے نماندہ پھردے دل مبارک کردہ پھردے چاہ کردہ پھردے دھوندہ پھردے تخت رکھدہ پھردے کس واسطے سارے نبی کائنات رب دی بارگاہ وچو دلائل لائکل بن کے آئے دلیلان مصطفیٰ برہان مطلق بن کے آئے میرے مصطفیٰ نے فرمایا میری حیات کو آنے سامنے ہے میری حیات کو آنے سامنے چالیس سالہ زندگی انا کیا تو صادق ویئے تو امین ویئے جنا حضور نو بغیر موجز دے دیمان کو کردار دے نور نو ویک کے منے او خاتون سیدہ خدیجت القبرہ جیدی صحبت اور تربیت میں معاشر نو زہرہ پاک جیسی سیدہ زینب جیسی سیدہ رکیہ جیسی سیدہ ام کلسوم جیسی بیٹیاں دیتیاں اور جیدیاں شہزادیاں نے معاشر نو حضرت امامہ جیسی بیٹی دیتی سیدہ زینب نے امامہ مولا علی دے نکاہ وے چاہی زینب پاک دی شہزاد دی اللہ نے کنا نو پتر دیتا زینب پاک نو سیدہ زہرہ پاک دی ہمشیرہ سیدہ زینب نو اللہ نے پتر دیتا انا کیا نا کہوں رکسی فرمایا نانا رکسی سیدہ زینب دے بیٹے دنا میرے نبی خدر کیا علی اے علی اوہ جیڑا جرموک دے اندر جنہیں دشمن دے بخیے ادھیڑے جنہیں اقبال نے سلام عقیدت کلیات پیش کیتا تو سب بڑے محبت نال سنیں بڑے پیار نال سنیں دورانے گستگو اگر کوئی سخت عدالتوں محسوس ہوئی ہوئے اگر کوئی جاہل پیر دی تو کسی نے تکلیف ہوئی ہوئے اللہ وہ دی پیڑے چیزہ پاپر اللہ وہ دی تکلیف اجبر کر فرماوے حضور دے ذکر سنو کے خوش اللہ تو اڑے دردان پیڑاں دکھاں تکلیفاں ساریاں کٹھیاں کر کے حضرت خاجہ عمران خان خاجہ محمد شباز شریف اور خاجہ عاصف علی زرداری صاحب نے عطا فرماوے اللہ تو انہوں سخ سے عطا فرماوے